اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آج پڑھنی ہے اور سورہ انفال کے جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے فلسفہ جہاد اور جہاد کے آداب اور جہاد کی ترغیب اس میں دی گئی ہے اور سلو جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور فضائل جہاد کی وضاحت کی گئی ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ جنگ بدر کے اوپر یہ تفسرہ ہے اصل میں ایک ہی خطبہ اور جو دو ہجری میں جنگ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی یہ صورت اور اس میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تفسرہ کیا گیا ہے اور ایک ہی خطبہ یعنی نظر آتا ہے کہ یہ شاید اکٹھا ہی نازل ہوا ہو لیکن اگر دو تین خطبوں کا بھی مجموعہ ہو تو بلکل ہی ریلیونٹ اور بلکل اسی زمانے کی یہ ساری جو مدنی صورت ہے اس کا تاریخی پسمنظر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو وہ تیرہ سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو صحابہ کرام کو جنگ سے اور لڑائی سے اور اس سے منع کیا گیا تھا کہ ابھی آپ لوگ کی قوت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اس لیے یعنی ان کو نہیں اجازت دی گئی تھی کہ وہ یعنی لڑائی میں کوئی حصہ لیں اور لڑائی میں کچھ وہ پارٹ پلے کریں لیکن جب مدینہ و نورہ حجرت انہوں نے کر لی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس مدینہ کی جو اسلامی ریاست تھی اور جو سٹیٹس تھی اس میں پھر یعنی ان کو ہدایت دی گئی کہ اس دعوت کی آواز اگر سارے ملک میں پھیل گئی ہے لیکن اس کے اثارات ابھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے اس لیے ان کو نہ تھوڑی سی ہدایت دی گئی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کر لی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر یعنی اس کی اجازت لی اور اللہ تعالی نے پھر اس میں ان کے اوپر دو کافلے تھے ایک کافلہ جو تھا تو اس میں ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے مال تجارت اور یہ سب کچھ جو تھا وہ ادھر سے جا رہا تھا اور ایک جو تھا تو وہ بدر کے میدان میں ان لوگوں کی بہت زیادہ تیاریوں کے ساتھ یہ لوگ جو تھے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام انسار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے دو آپشنز رکھے کہ ایک طرف شمال میں تجارتی کافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا رہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے تمہیں کوئی ایک مل جائے گا بتاؤ تم کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ کافلے پر حملہ کیا جائے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھے اس لئے آپ نے اپنا سوال دہرایا اس پر نہ مہاجرین میں سے ایک صحابی اٹھے مقداد بن عمر ان کا نام تھا اور انہیں کہا یا رسول اللہ جدر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں گے ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ ہم میں سے ایک کی بھی آنگ گردش کر رہی ہے اسی طرح نہ انصار سے ساتھ بن معاذ اٹھے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں آپ جو کچھ لائیں وہ حق ہے اور بہت ہی خوبصورت آج ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ تو میرا دل کر رہے کہ میں ان میں سے ایک ایک ان جانسار صحابیوں کے جو پورے پورے ان کی خطبے ہیں اور ان کی پوری پوری جو گفتگو ہے وہ مفسرین نے نقل کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانسار ساتھی تھے کہ ابھی ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم یعنی کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن وہ ایسے سرفروش سے مجاہد تھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ لشکر قریش کے مقابلے پر چلنا چاہیے اور کہتے ہیں ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور دو تین کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے ستر اونٹ سے جن پر تین چار چار لوگ جو تھے وہ باری باری سواری کرتے تھے صرف ساٹھ آدمیوں کے پاس زرہ تھی ہیں اور بالکل ہی تھوڑا سا سامان تھا ان کے پاس پھر سترہ رمضان جو تھے وہ بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی یعنی ہماری کوئی سٹریٹیجک پلیننگ ہوتی یا کچھ تو میں جب ڈیفینس اونیورسٹری میں کورس کر رہی تھی تو ما شاء اللہ ابھی تک ہمارے جو وار کورس ہوتے ہیں اس میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگِ حکمتِ حملی پڑھائی جاتی ہے لیکن میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ہماری اگر حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی حمد دے اور عقل دے تو وہ بدر کا مقام جو ہے وہ یعنی وہاں پر ایک اچھی خاصی سٹریٹیجک پلیننگ کی یونیورسٹی بن سکتی ہے اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی پلیننگ تھی اس کو دیکھ کے نا حیرت ہوتی ہے اور پھر یہ سمجھاتی ہے کہ نا اللہ رب العالمین کی ہدایات کے پیش نظری اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دی وہ ٹیلے کے اوپر جگہ ہے آج بھی ایک مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی ہے جس کا بالکل کوئی اچھا انتظام نہیں ہے لیکن وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے نیچے وہ سارا بدر کا میدان وہ خجوروں کے درخت وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج اسی طرح سے یعنی قائم ہیں اور یہ جب مارکہ کارزار جب برپا ہوا تو اس میں نا سب سے زیادہ سخت امتحان جو تھا وہ مہاجرین مکہ کا تھا جن کے کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کا چچا کسی کا مامو اس کی اپنی تلوار کی زد میں زد میں آ رہا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ تم میرے اس کے اوپر آئے تھے وہ اس وقت قریش کی طرف سے لیکن پھر میں نے تمہیں نا جانے دیا تو بیٹے نے جواب دیا کہ اگر میری تلوار کے زد میں آپ آتے تو میں کبھی بھی آپ کو نا ماف نہ کرتا اس لیے کہ ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر یعنی بیعت کر چکے تھے تو یہ عظیم و شان مارکہ تھا جس پر قرآن کی صورت میں تفسرہ کیا گیا ہے مگر اس تفسرے کا جو انداز ہے وہ ان تمام تفسروں سے بہت زیادہ مختلف ہے جو دنیا کے بادشاہ پنی فوج کی فتحیابی کے بات کیا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے بھی مسلمانوں میں باقی تھی تاکہ آئندہ نا وہ اس سے اس کی اصلاح کر سکیں اور پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس فتح میں سارا جو آہ پارٹ تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کیا گیا اور اللہ نے آہ یہ آہ تائید الہی کا بڑا حصہ تھا تاکہ نا وہ اب خود نہ تکبر میں آ جائیں اور خود نہ کھولے نہ سمائیں کہ ہم نے جائے بڑی جنگ لڑی پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا کہ جس کے لیے مسلمانوں کو یہ مارکہ برپا کرنا ہے اور ان اخلاقی صفات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس مارکے میں انہیں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور میں بار بار آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں قرآن کریم آج کے لیے پڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ جنگ بدر کے اوپر تفسرہ تھا اور جنگ بدر تو ختم ہو گئی جنگ بدر ہمیشہ برپا ہوگی قیامت تک حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ یعنی اسی طرح سے رہے گی اور اس میں مسلمانوں کو یہ ساری جو ہدایات ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے فلسفہ جہاد اچھا جہاد نا یہ کیسا یعنی مفہوم ہے کہ جس کو نائن ون ون کے بعد بہت ہی زیادہ یعنی اس کو ایک عجیب سے معنی پہنائے گئے اور مجھے اپنے میرے بڑے تائر جانتے وہ بہت زیادہ ان کی نا ریسرچ میں بڑی دلچسپی دی میرے جو بڑے تائر جانتے وہ لائبریری سائنس کے پاکستان کے پہلے پی ایش ڈی ڈاکٹر تھے نائنٹین فیفٹی میں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے لائبریری سائنس میں پی ایش ڈی کی تھی جب اس وقت لائبریری سائنس کا کوئی وہ تصور بھی نہیں تھا تو وہ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا کچھ جو ٹرمنالوجی ہے وہ یعنی اس کو وہ بڑا ہمیں انہوں نے مجھے بچپن میں یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ بربرزم کا لفظ وہ استعمال کیے اور بربریت تو انہوں نے مجھے پر بتھا کے اور اس کی پوری تاریخ بتائی کہ بیٹا بربر جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کا بڑا بہادر اور بڑا شجاہ قبیلہ تھا جیسے ابھی طالبان پوری اسلامی تاریخ میں طالب جو تھا طالب علم وہ دین کے طالب علم کو یعنی کہا جاتا تھا لیکن اب وہ اس کو اتنا زیادہ یعنی اس کو وہ اس ٹرم کو اتنا زیادہ یعنی پولٹیسائز کر دیا گیا اور اس کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور بیسک جو حقوق ہیں ہیومن رائٹس کے ان کی وائیلیشن کے ساتھ طالبانائیزیشن کا ایک کی ایک ٹرم بنائی گئی تو انہوں نے مجھے کہا میرے تاہ جاننے کے بیٹا کبھی بھی بربریت لفظ تم نے نہیں استعمال کرنا یہ سلیبی جنگوں کا اور ان ان کا وہ ان سے بہت سخت ڈرتے تھے اور ان کو تو ان کو انہوں نے وحشت اور اس کی حل علامت جو تھا وہ بربریت کو تو بربر جو قبائل تھے وہ مسلمانوں کے اور بڑے شجاہ قبیلے تھے تو وہ بڑا ناراض ہوتے تھے کہ باربریزم کا لفظ نہیں استعمال کرنا تو وہ نائن ون ون کے بعد جہاد کا لفظ اور یہ جہاد جو میں اس کے جو معنی ہیں وہ دکشنری میں میں نے دیکھے تو وہ اس میں اس کے معنی جو ہیں وہ وار کے نہیں ہے وہ سٹرگل کے ہیں کہ جو خاص جو ٹرمنالوجی ہے اسلام کی وہ جہاد کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا کہ حرب کا لفظ نہیں استعمال کیا حرب جنگ کو اور قتال کو اور اس کو نہیں جہاد جو ہے وہ سٹرگل ہے to exert one's utmost endeavor in promoting a cause یعنی اپنی تمام طاقتیں کسی مقصد کی تحصیل میں صرف کر دینا یہ یعنی اور یہ بالکل نیا لفظ تھا پرانے الفاظ چھوڑ کر اور اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو یعنی رائج کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین اور جہاد فی سبیل اللہ کہا کہ اللہ کی راہ میں یعنی یہ جو کوشش ہے اور اس کو کرنا تو ہم اپنی ترمنالوجی کو یعنی ضرور اس کے اوپر فخر کے ساتھ اور اس کی صحیح جو یعنی اس کے میننگز ہیں اس کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے انفال کے مطالق پوچھتے ہیں انفال نے نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں حق سے زائد ملنا نفل ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض اور سنت کے علاوہ جو چیزیں کہ وہ حق وہ فرض نہیں ہے ہم پر لیکن ہم اپنی خوشی سے جب زیادہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی نفل پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو بعد میں پھر جو سور فتح ہے اور ان سب میں غنائم کا ذکر کیا کہ وہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو انفال قرار دیا کہ وہ نا اصل حق تو یعنی تم لوگ جو جنگ لڑ رہے ہو وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس جہاد کو کر رہے ہو اور تمہیں یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی چیزیں یہ تمہارے اس سے زیادہ مل رہی ہیں تو ان کو نا سب سے پہلی بات یہی کہی کہ یہ لوگ تم سے مال غنیمت کے اور زائد چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یعنی پہلی جو بات یہ تھی کہ جنگ بدر کا جب مال غنیمت کا وہ ہوا تو جس کے حصے میں جو چیز آئی تھی تو انہوں نے پرانے زمانے کے مطابق وہ اس کے قابض ہو گئے کہ بس یہ تو جس کے ہاتھ جو چیز لگی تھی وہ پرانے زمانے میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا تو وہ نہ اسی طرح سے وہ ان لوگوں نے لے لی دوسرا جو فریق تھا نا تو وہ اس اس نے غنیمت کی طرف رخ کرنے کی بجائے کفار کا تعاقب کیا تھا تو وہ لوگ پھر مدعی بن گئے کہ ہم اگر ان کا تعاقب نہ کرتے تو وہ تو پیچھے پلٹ آتے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہے اور تیسرا ایک گروپ جو تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا انہوں نے بھی مطالبہ پیش کیا کہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو وہ تو سارا معاملہ ہی پھر تلپٹ ہوتا پھر کیسے یہ فتح حاصل ہوتی تو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے ان کا جو باہیمی تنازہ پیدا ہو گیا تھا اور آپ اس میں جھگڑنے لگ جئے تھے تو اس نفسیاتی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل کرنے کے لیے یعنی وہ پہلی جو آیت تھی وہ یہی کہی کہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں یہ تمہارے حق سے زائد ہیں تم تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جنگ تم نے لڑی اور تمہیں جو یہ چیزیں ملیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اور پھر کہا تین کام کرنے ہیں تم نے سورہ انفال میں بار بار اس کو انڈرلائن کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بہت زیادہ ذکر ہے بار بار اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وَأَسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپ اس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو انکن تم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ پانچ چیزیں ہیں مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں فتح حاصل کرنے کے لیے آج بھی یہی پانچ ٹپس ہیں کہ ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور آپس کی اصلاح اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ کی موجودگی کا احساس اللہ کو اپنے پاس سمجھنا اور اس کی راہ میں یہ ساری کوششیں کرنا اور دوسرا جب تک آپس میں مضبوط جتنا نہ بن جاؤ اسی سب پلائی ہوئی دیوار نہ بن جاؤ تو اللہ آگے ہمیں بتائے گا بھی کہ ورنہ تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم مومن یعنی ایمان جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے سچے ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس فریزر میں بس رکھ لو تو بس وہ ایک دفعہ لے آئے ہیں تو بس وہ فریز کر دیا ہے اور بس وہ نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا ایمان ہر لمحے بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور یا کم ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا قرآن پڑھنے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے تو کہا ہے کہ جو سچے ایمان ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی ایمان کوئی ساکر نوجابت چیز نہیں ہے اور بس یہ ہر لمحے وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے رہتے ہیں جو اپنے رب پر توقع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں خصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے رزق ان کریم کا نا شروع میں بھی اللہ نے ذکر کیا اور آخر میں بھی ذکر کیا رزق ان کریم کہتے بڑی عزت کی رزق اور بہت زیادہ رزق اور بہت زیادہ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو جو ساری چیزیں دے گا تو کہا کہ جب تم اللہ کی راہ میں یعنی سیسا پہ لائے ہوئی دیوار بن کر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا بھی عطا کرے گا دنیا کی چیزوں کے لیے بلکل بھی پریشان نہ ہو نا اللہ رب العالمین کے وہ ہاتھ میں سارے خزانے تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہے کہ جب بھی تم لوگ اپنے رب پر توقل کرو گے اور نماز قائم کرو گے ہمارے رزق دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنے رب یعنی بڑے درزے عطا کرے گا اور تمہاری پردہ پوشی کرے گا کسوروں سے درگزر کرے گا اور تمہیں بہترین رزق اور عزت کی روٹی عطا کرے گا پھر جنگِ بدر کا وہ تفسرہ ہے کہ جب تیرے گھر سے تجھے نکال آیا تو مومنوں میں سے گروہ کوئی سخت ناغوار تھا وہ اس معاملے میں تر سے جھگڑ رہے تھے اور ان کو صاف صاف نمائے ہو چکا تو ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھیں موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں یاد کرو موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں ایک گروہ مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے یعنی وہ جو تجارتی کافلہ جا رہا تھا قریش کا تو مسلمانوں کے صحیح جو تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تجارتی جو کافلہ ہے اس کے ساتھ مدبیڑ ہو جائے اس میں سامان بھی زیادہ مل جائے گا اور وہ لوگ بھی تھوڑے ہیں لیکن اللہ فرماتے اللہ کا ارازہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑھ کٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے جائے خامجرموں کو یہ کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو اور پھر نا وہ رات کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زاری کے ساتھ دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو اپنے ان بندوں کی آج مدد نہیں کرے گا تو بس پھر تیرا کوئی نام لے وا اس دنیا میں نہیں رہے گا تو کہتے ہیں کہ ایسے زاری کے ساتھ فریاد کر رہے تھے ان کی جو چادر مبارک تھی وہ ان کے کندوں سے گر گر جاتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہوزاری کی اور اس میں پھر جواب میں اللہ نے انہیں کہا کہ میں پیدر پہ ایک ہزار پرشتے بھیج رہا ہوں اور یہ یعنی دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اللہ زبردست اور دانہ ہے اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنوگی کی شکل میں تم پر اتمنان اور بے خوفی کی کیفیت تاریخ کر رہا تھا کہتے ہیں این میدان جنگ میں اللہ رب العالمین نے ان کو شدت اور جو خوف کی شدت تھی اور گھبرات تھی اس سے بچا کے اور ان کے اوپر ایک اونگ تاریخ کر دی اور وہ سارے صحابہ کرام کہتے رہے کہ وہ اتنی سخت اونگ آگئی کہ بس ہمیں لگا کہ جیسے نیند میں تو انسان کو ہر چیز بھول جاتی ہے اس کو سارے غم سارے خوف سب کچھ بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتمنان کی کیفیت جو تھی وہ آگئی اور بے خوفی کی کیفیت تاریخ کر دی اور پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش بھی برسا دی اوپر جو جو ان کی جگہ تھی مسلمانوں کی وہ اس بارش سے نا وہ ریت جو تھی وہ جم گئی اور جو نیچے جو تھا وہ صرف کیچڑ کیچڑ بن گیا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل بن گئی اور مسلمان جو ہیں وہ چونکہ اوپر پہاڑی کے اوپر تھے تو وہ انہوں نے اپنے پینے کے لیے پانی بھی جمع کر دیا اور یعنی وہ ایک رحمت بن کر وہ آگئی اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہ اہلے ایمان کو ثابت قدم رکھو میں ابھی ان کاتنوں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر زرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہائیت سخت گیر ہے یعنی یہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا اللہ یعنی اپنے ان بندوں کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا انتنصر اللہ انصرکم یہ اللہ کا وعد ہے تو مگر اللہ کی مدد کروگے تو اللہ دوبارہی ضرور مدد کرے گا پھر نہ اللہ دوبارہ ہمیں کہہ رہی آئیو اللہزین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہیں گلشکر کی صورت میں کفار سے تمہاری مدبیڑ ہو تو ایسے مقابلے میں پھر پیٹھ نہ پھیر نہ مسلمانوں کو قیامت تک کیلئے ہدایت دی گئی ہے کہ جنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن جب وہ میدان جنگ میں تم کاثروں کے مدد مقابل آجو تو پھر نہ پستہمتی نہیں دکھانی پھر پیٹھ نہیں پھیر نہیں الا یہ کہ جنگی چال کی طور پر تم لوگ اس کو یعنی پیچھے ہٹو اور پھر اپنے گروپ سے ملنے کے لیے اگر تم لوگ پیچھے ہٹتے تو اس کی اجازت ہے مگر اگر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو اللہ کے غزب کو دعوت دوگے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگر وہ بڑی بری جائب پناہ ہے پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا آیت نمبر جو سترہ ہے نا اس میں اللہ رب العالمین ہمیشہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تم تکبر میں نہ آجانا تم فقر اور غرور میں نہ آجانا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور یہ تو سب کام اسی لیے کیے گئے کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے ایمان لانے والوں یہ بڑی ایمپورٹنٹ سی آیات ہیں ان کو ضرور انڈرلائن کر کے اور بڑی توجہ سے ذرا سنیے گا اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پیچھے بھی اللہ نے کہا اب پھر کہا کہ بھول نہ گئے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو جب بھی تمہیں کوئی حکم مل جائے تو پھر اس سے جب پتہ چل جائے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو سمیہ نہ واتا نہ کرو اور اس سے سرتابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے اللہ غزبناک ہو کہ پھر فرما رہے ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک بہترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں یعنی وہ قرآن سنتے نہیں ہیں اللہ کی حقام کو سنتے نہیں ہیں اس کو بولتے نہیں ہیں اور جب اگر اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا ہے مگر بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے اوروخی کے ساتھ مو پھیر جاتے اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو کبھی کہا کہ اطاعت کرو اور یا اب یہاں پر کہا استجیبو للہ جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اللہ میں اقبال کی نہیں بڑی خوبصورت فارسی کی ربائی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ وہ کتاب جو زندگی بخشنے کے لیے آئی تھی نا موت کے لیے یعنی مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں کہ بس موت آسان ہو جائے تو سورہ یاسین نکال لیں گے یا کوئی فوت ہو جائے تو سورہ یاسین نکال لیں گے تو کہا جو زندگی بخشنے والی کتاب ہیں اور یہ جو قرآن ہے یہ مسلمانوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے اور ہم اسے نا پھر کیا کرتے ہیں اس سے بس موت کی آسانی کے لیے اسے پڑھتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہے اور اسی طرف تم سمیٹے جاؤ گے یعنی نفاق کی روش سے بچنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک یہ کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور دوسرا یہ کہ بارحال اللہ کے سامنے جانا ہے پیدا بھی اسی نے کیا اور واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے بچوں اس فتنے سے یہ آیت نمبر پچیس ضرور اس کو ذراعہ توجہ سے سنیں بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو یعنی پھر وہ کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ اگر تم لوگوں نے یہ یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد نہ کی تو پھر سب کو اس کی لپیٹ میں آنا پڑے گا پھر وہ صرف مخصوص طور پر گناہگار لوگوں کو اور صرف ان کو جب اگر تماشا دیکھو گے تو پھر اللہ تعالی تماشائی بنو گے تو تماشا پھر سب کو اللہ تعالی بنا دے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ظالموں کے ظلم سے بھی بچا کے رکھے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے بھی اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے تو یہ بڑی یعنی درہ دینے والی آیت ہے کہ بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں اچھا یہ جو آگے کی آیت ہے نا آیت نمبر چھبیس یہ پاکستان پر اتنی زیادہ فٹ بیٹھتی ہے مجھے جان نے ایک دفعہ کہا بیٹا یہ نازل تو مدینہ منورہ کے لئے ہوئی تھی لیکن مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست اور پاکستان کی اسلامی ریاست میں اتنی زیادہ مشابہت ہے کہ اگر اس کو صحیح طور سے ہم نافذ کریں تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کرز ہے جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگائے تھے تو وہ اس آیت میں بلکل واضح طور پر نظر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ رہے لیکن ہم بھی نا جب اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہاں پر ایک تحریک پاکستان کی ایک بڑی پرانی کارکن تھی میری امی کی بڑی اچھی سہیلی تھی بیگم ایمینہ غنی گھومن تو وہ مجھے بڑا شوق ہوتا تھا میں ان کی تحریک پاکستان کے قصے ان سے سنتی تھی اور وہ آکے وہ اس پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک کمیشن بنا تھا جو یہاں وہاں کی بچیوں کو یہاں لے کے آتا تھا اور یہاں سے پھر بچیوں کو ادھر بحفاظت اپنے گھروں تک پہنچانے کی وہ انہوں نے بڑی کہتے ہیں کوششیں کی تو ان کو پھر میڈل بھی ملا تھا صدارتی تمغہ بھی ملا تھا بیگم ایمینہ غنی گھومن کو وہ بتایا کرتی تھی کہ کس طرح سے یعنی یہ آیت جب پھر وہ میں پڑھتی تھی تو مجھے ان کے وہ سارے قصے جو تھے وہ یاد آتے گئے وہ یعنی یہاں پر اللہ فرماتے اور یاد کرو پاکستان کے وقت بہت ہی تھوڑے تھے ہندووں سے کافی تھوڑے تھے مستضافون فی الارد تم کمزور تھے زمین پر تخافون آئیت خطفکم ونناسو اور تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں مٹا نہ دیں فآواکم تو پھر تمہیں اللہ نے ایک ٹھکانہ دیا ہمارے جو اسیملی کے ایک بابا جی تھے بہت ہی یعنی جب اسیملی جس وقت بنی تھی تو لازم تھے اب فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ دو ہزار دو کی جب ہمیں سلطہ تو انہوں نے کہا بیٹا جب ہم پاکستان بنا تھا تو نہ ہمارے پاس خزانے میں کچھ تھا اور یہ لوگ کہتے تھے کہ بس نہ انڈینز کے یہ تو بس دو تین ماں کی مار ہے نہ خزانے میں کچھ ہے نہ اسلحہ ہے نہ جہاز تھے نہ ٹینک تھے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پنز اور یہ نہیں ہوتی تھی تو صبح نہ مالی کی کر کے کانٹے بہت سارے جمع کر کے لے آتا تھا تو ہم اس سے پنپ کیا کرتے تھے اور ردی کا کوئی کاغذ نہیں پھینکا کرتے تھے کہ بس ہر چیز کو استعمال کیا کرتے تھے تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں یعنی وہ یاد کرا رہے کہ دیکھو لوگ تمہار وقت در تے تمہیں در لگا رہتا تھا کہ تمہیں لوگ میں ٹائی نہ ڈالیں فآواکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا وآیدکم بنصری اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں نا کیسے مضبوط کیے کہ اب الحمدللہ ہم اسلامی ممالک کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں الحمدللہ اور کسی کے پاس نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی پھر ہم وہ پاکستان کی جو جیو سٹریٹیجک پوزیشن ہے وہ ایسی زبردست ہے کہ ہم یعنی وہ دنیا کی چھت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیو ساوی کا میدان دیئے اور سمندر دیئے دریا دیئے بہترین قوم عطا کیے بہترین ٹائم زون ہمیں عطا کیے نوروے گئی تھی تو میں نے کہا اللہ رب العالمین کی نوروے بھی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات کو ہم لوگ یعنی دن میں ہم لوگ گئے ایسے اثر کے وقت تو اثر ہی نہیں ختم ہو رہی تھی وہ نماز پڑھی پھر جون بیٹھے 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 نو بجے کہیں مغرب ہوئی اچھا نو بجے مغرب ہوئی پھر دس بجے انہوں نے کہا عشاء پڑھ لیں اور پھر کوئی بارہ بجے کے قریب کہنا لگے کہ جی اب فجر بھی پڑھ لیں بس بلکل نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ کیسا ٹائم زون ہے ان کا وہ انہوں نے کہا گرمیوں میں اکیس گھنٹے میں دن ہوتا ہے اور تین گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور روزہ بھی وہ لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں نا تو میں نے کہا اللہ ہمیں اللہ میاں نے کتنا پیارا ملک دیا ہے کہ بس ایک بیلنس ہمارا ٹائم زون بجے آگ کھلی تو وہ پردہ ہٹایا تو جی سورج ایسے چمک رہا ہے نا تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی جب پہلی دفعہ وہ اس کو ساری چیزوں کو دیکھا تو اللہ یہاں پر فرمایا ہے کہ تمہیں وَایِدَكُم مِنَسْرِ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اور آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری سبزیوں کا ہمارے چاول کا ہمارے آم کا ہماری گندم کا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہی بلکل الگ ہیں ہمارے فروٹس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین رزق دیا اور کہتے ہیں رزق میں جو جو نوجوان نسل ہے ساری دنیا میں آبادی بڑی ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا پاکستان کو یوتستان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا سکسٹی سیون پرسنٹ آبادی جو ہے وہ ہماری نوجوان پر مشتمل ہے تو اللہ نے ہمیں بہترین رزق دی شاید کہ تم شکر گزار بنو یہ شکر گزاری کا لفظ بڑا قابل غور ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانے کہ اس نے کمزوری کی حالت سے ہمیں نکالا اور اتنی پرخطر زندگیوں سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں طیبات رزق جو ہیں وہ میسر ہو رہے ہیں تو یہ بھی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالی کہ اللہ کریں یا ایوہ اللذین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور جو امانتوں میں بھی غداری کے مرتقب نہ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داری ہیں جو ہمارے حوالے کی جاتی ہیں خواب اہد وفا کی ذمہ داریاں یا جو اجتماعی جو ٹریٹیز ہوں جو کانٹریکٹس ہوں یا اپنی جو ملک کے راز ہوں اور یا جو ہمارے مال یعنی ہمارے سپورت کیے گئے ہوں کسی پارٹی میں ہیں کسی جگہ پر ہیں کسی جوب پر ہیں وہ ساری جو امانت ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو اور جو امانت ہے تمہارے سپورت کی جائیں اس میں بھی خیانت نہ کرو جانتے بوچھتے ہوئے اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں یعنی انسان کے اخلاص میں بالعموم جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت اور غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتے وہ اپنے مالی مفاد اور اپنے اولاد کی مفاد کی اس حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے اور اسی لیے فرمائے کہ مال اور اولاد جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموما راستی سے ہٹ جاتے ہو دراصل یہ دنیا کی امتران گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہیں جسے ہم بیٹا یا بیٹی کہتے نا حقیقت میں وہ پرچے ہیں اگزامینیشن ہال میں ہم پیپر سالف کر رہے ہوتے ہیں اور جسے جائداد اور کاروبار اور بزنس سمجھا جاتے وہ بھی ایک پیپر ہے تو کہا کہ یہ تمہارے حوالے کی گئی ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے تمہارے لیے ٹیسٹ پیپر ہیں کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ رکھتے ہو تو کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے اور اللہ کے پاس بہت کچھ اور بڑا عجر جو ہے تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کروگے تو وہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا کسوٹی اس چیز کو کہتے نا جو کھرے اور کھوٹے کو نمائع کرتی آپ کو کھری چیز بھی بتا دیتی ہے اور بری چیز بھی بتا دیتی ہے یہی مفہوم جو وہ فرقان کا بھی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کروگے اور تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم اللہ کی سورہ انقبوت میں پھر اللہ فرماتے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے راستے تو پھر اللہ نے کہا کہ میں خود تمہیں بتاؤں گا اور تمہیں تمہارے لئے دکھاؤں گا تو یہاں پہ بھی اگر اللہ کی موجود کی حساس کروگے تمہارے ضمیر کو اللہ اتنا مضبوط کر دے گا اور اتنا زندہ کر دے گا اتنا الیٹ کر دے گا کہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اچھی کیا چیز ہے اور غلط کیا چیز ہے اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے خصور واف کر دے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین منکرین حد تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے اور کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں یعنی جب یہ لوگ نا یہ اس وقت کی آیات ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی اور یہ لوگ جو ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے وہ اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چل جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں تو وہ پرانی کہانی ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آرہے ہیں اور وہ بات بھی یاد ہے جو تم نے کہی تھی کہ خدا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر یہ نا آیت 33 بڑی اہم آیت اللہ فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اللہ ان کو نہیں پوری قوم کو غرق کرے گا اور پوری قوم کو تباہ نہیں کرے گا اور جب تک یہ استغفار کریں گے حالت ہے تو سورہ نو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو بھی ڈیٹیل سے لیکن آپ لوگ کے پاس اگر ٹائم ہونا تو ضرور استغفار کو لازم کرنے کے لیے سورہ نو کو بھی ترجمہ تفسیر سے ذرا پڑھ لیں اور اس آیت کو بھی انڈرلائن کریں کہ اللہ نے خود حالانکہ وہ مسجد کے جائز متولی نہیں ہے یہ قریش کے لیے آیا ہے اور جب بھی اللہ رب العالمین کے باغی لوگ مسجدوں کے متولی بنیں گے ان سب کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے جائز متولی تو صرف اہلے تقوی ہو سکتے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بیت اللہ کے پاس ان لوگ کی نماز کیا ہوتی ہے بسیٹیاں بجاتے اور تالیا پیت سے یعنی اللہ کو کم ہی یاد کرتے پس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پیداش میں جو تم کرتے رہے جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کی وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لئے سرب کرے اور ابھی اور خرچ کرتے رہے مگر آخر کار یہی کوشش ہے ان کے لئے پچتاوے کا سبب بنے گی پھر وہ یہی اصل دیوالی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے اے نبی صلی اللہ علیہ سلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چک ہے اس سے درگزر کر لیا جائے جائے جنہی جب بھی اللہ کی طرف پلٹوگے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے یعنی یہاں مسلمانوں کی جنگ کیا اسی ایک مقصد کو دوبارہ بتایا گیا ہے کہ اس مقصد کا اصل مسئلہ یہ ہے اور اس کا اصل مقصد یہ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور کسی قسم کا فساد باقی نہ رہے اور دین بالکل بار سے میں اس کا ایک خلاصہ لکھ ہے تو آپ ضرور اس ٹرمینالوجی کو چار صفوں پر رب کون ہے الہ کون ہے عبادت کسے کہتے ہیں اور دین کا کیا مطلب ہے تو دین کا مطلب ہے لائف سٹائل نظام زندگی زندگی گزارنے کا صلیقہ اور طریقہ اور قانون اور شریعت تو پورا اللہ کے لئے ہو جائیں اور اگر یہ فتنے سے رکھ جائیں تو ان کے عمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارے سر پرستر و بہترین حامی و مددگار ہے ماشاءاللہ نو سے پارے ہو گئے اب دسویں سے پارے شروع کرنے وَالَ یعنی یہ اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور رشتہ داروں اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لئے اور جو ایٹی پرسنٹ ہے وہ فوج میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے یعنی اس کو حاصل کی مال غنیمت تو اس ہی کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا اور پھر کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز دونوں فوجوں کی مٹ بیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ خویصہ بے خوشی ادا کر دو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد کر وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب پڑھا وڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو ضرور تم اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے لیکن اللہ نے جس کام کو واضح کرنا تھا وہ واضح ہو کر ہی رہا اور جسے ہلاک ہونا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک اور جسے زندہ رہنا ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ ہو جسے زندہ رہنا تھا وہ زندہ رہا اور جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہی ہوا اور یہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان جو بھی مقابلہ تھا وہ اللہ رب العالمین نے پھر واضح کر دیا اور یاد کر وہ وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اگر کہیں وہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم مدینہ سے لے کر نکل رہے تھے اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کافروں کا لشکر کتنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ بس وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور اس کو سنا کر تو مسلمانوں کی حمد بڑھائی گئی اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ بس تم بالکل فکر نہ کرو تو کہ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے بار بار اللہ رب العالمین کی صدا لگا رہے اور میں آپ کو بار بار یہ نوٹ کرا رہی جبان پر بہت چڑھا ہوتا ہے تو ہم بس ایسے تیزی سے گزر جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب یائیو اللذین آمن ہو جیسے ایک کلاس ہوتی ہے اور اس میں ایک تیچر جو اپنے اس لائق شاگر کا نام لے تو اسے کہتی ہے تم یہ کام کرو کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ ہی کے لیے یہ کام کر رہے اور اللہ کی نصرت اور مدد سے یہ کام ہوگا اور ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو دیکھیں بار بار نا یہ جملہ ریواتی اللہ رسول اور وَلَا تنازو اور آپس میں جھگڑو نہیں فتف شلو یہ فیشال جو ہے نا یہ بھی دو تین دفعہ اللہ رب الالمین نے کہ ورنہ تمہاری ہوا اکڑ جائے گی سبر سے کام لو یقینا اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں سبر کیا ہے کہ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا روکے رکھنا جلدبازی گبرات حرز تمہ نامناسب جوش سے بچو اور خوف سے بھی بچو ٹھنڈے دل اور کہتے ہیں نا برف کے دماغ کے ساتھ برف کے دماغ کے ساتھ انسان یعنی اپنی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرے اور خطرات اور مشکلات سامنے ہو تو قدموں میں لغزش نہ آئے ٹھیک ہے اور حصول مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کر کسی یعنی جلدبازی کبھی شکار نہ ہو نہ اور پھر اگر کبھی دنیوی فوائد اور منافع اور جو نفس کی ترغیبات ہیں وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو تو ان کے مقابلے میں بھی تمہارا نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ بے اختیار ان کی طرف کھٹ جاؤ یہ سب مفہوم جو ہے یہ ایک صبر کے لفظ میں پوشیدہ ہے اور اللہ فرماتے کہ جو لوگ ان تمام حیثیت سے سابر ہوں میری تائید انہی کو حاصل ہوگی جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی کفار مکہ کہ وہ جو لشکر جو بڑی گانے بجانے والی لونڈیاں اور بڑے رکس اور شراب اور شباب کی محفل منقد کرتے جا رہے تھے جو جو قبیلے اور کریے راستے میں ملتے تھے وہ اپنی طاقت اور شوکت اور اپنے سر سامان کا روب جماتے تھے اور ڈنگے مارتے ہوئے اور بڑھ کے مارتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کون سر اٹھا سکتا ہے یہ تو تھی ان کی اخلاقی حالت اور پھر وہ حق اور راستی کے لیے نہیں لڑنے نکلے تھے بلکہ وہ تو اپنی اس کے لیے نکلے تھے اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ اللہ رب العالمین کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے نکلے تھے اس وقت جب شیطان نے ان لوگ کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھے کہ آج تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والے جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگ کو تو ان کے دین نے خفت میں مبتلا کر رکھ ہے حالانکہ کہ کوئی اللہ اور ان کے کونوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھک تو یعنی ان کا کفار جو بدر کے میدان میں پھر مسلمانوں کا مقابلہ لڑتے ہوئے پھر ان کو مارا گیا تھا ان کا ذکر اللہ رب العالمین فرمارے کہ ان کو جو موت کے اور عذاب کے فرشتے تھے ان کو بہت زیادہ برے طریقے کے ساتھ ان کو پھر لے کر جا رہے تھے اور ان کو کہا لو اب جلنے کی سزا بھک تو یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھ تھا وانا اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے مکہ اور ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے کیا یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا یہ جو آیت ہے یہ بھی دو دفعہ آئی ہے قرآن کریم میں آیت نمبر ترپن اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی یعنی آسمان سے کوئی پریشتے نہیں آتے خود جب تک انسانوں کے اندر یہ احساس نہ ہو اللہ ہماری قوم کو بھی ضرور وہ احساس جلدی وہ کر دے جگہ دے کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلنے والے ہوں اور ہم کسی سے ڈکٹیشن نہ لیں ہم کسی اس کے مہتاج نہ ہو ہمارے اتنا باغ و بہار ملک ہے اتنا خوبصورت ملک ہے اتنی چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اللہ کرے کہ ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں کرپشن ہمارے ملک میں نہ ہو ہمیں اللہ لیڈرشپ صحیح دے دیں تاکہ ہم صحیح جو یعنی اپنے آپ کو بدلنے کی اور تبدیلی کی اپنے اندر خواہش پائیں اور پھر واقعی جو ایک تبدیلی ہے کہ اس میں وہی چہرے بدل بدل کر نہ ہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور توفیق دے کہ ہم اپنی قوم کی صحیح حالت سرز عمل کو بدل دیں کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں حلاق کیا اور آل فیرون کو غرق کر دی یہ سب ظالم لوگ تھے یقینا اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے خصوصا ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر ہر اس موقع پر اس کو توڑتے اور ذرا سب اللہ کا خوف نہیں کھاتے یعنی یہ وہ یہ ہو تھے جنہوں نے معاہدے کیے مسلمانوں کے ساتھ مگر ایک بھی معاہدہ انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کے ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں توقع کے بدہ دوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو الانیہ اس کے آگے پھینک دو یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ یعنی وہ تمہارے کانٹریکٹ اور تمہارے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کیے ان کا لحاظ نہیں کرتے تو تمہیں بھی پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے آلیہ پلیز ذرا اپنا یہ مائیک میوٹ کر دیں اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ جب کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو یقینا اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا حق ساتھ آپ لوگ اپنے مائیک میوٹ کر دیں بس دو تین منٹ ہیں یقینا اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا منکرین حق اس غلط فہمین میں نہ رہے کہ وہ اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں تیار کر رکھ آیت نمبر 44 اللہ رب العالمین فرماتے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور مستقل فوج جو ایک سٹینڈنگ جو آرمی ہے وہ ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت جنگی کاروائی کر سکو یہ جو فوج ہے اور یہ جو ان کی تیاریاں ہیں اور ان کی جو مشکے ہیں ان کی جو ایکسرسائزز ہیں یہ این اس آیت کے مطابق ہیں وَاعِدُّوا لَهُمَّ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَاعْخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے آیت نمبر سکسٹی کو انڈرلائن کر لیں تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے اس کے مطالق مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اب بائیولوجیکل وارز ہیں اور جو نظر بھی نہیں آتے وہ جو دشمن ہیں تو ان کے مقابلے میں بھی اپنی جو تیاری ہے وہ یعنی رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف فلٹائے جائے گا اور تمہاری ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا اور پھر کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن سلو سلامتی کی طرف مائل تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والے اور تم روح زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دی بڑی پیاری آیت ہے وہ بھائی چارہ اور وہ محبت اور الفت جو اللہ رب العالمین اپنے اس دین کے ذریعے سے ہم اپنی محبت کو بھی محسوس کرے ہیں ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں دیکھا بھی نہیں لیکن قرآن کی اس محبت میں ہمیں پہ رو دیا ہے کہ کیا بہنوں کی محبت ہوگی ہے اتنی زیادہ ایک شدید سی محبت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوگی اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایک نشانی ہے اللہ کی اور کہ تم ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر ڈالو تو محبت نہیں خرید سکتے اور نہ محبت کسی کے دل میں ڈال سکتے ہو لیکن اللہ نے یہ الفت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے اِنہو عزیز حکیم بے شک وہ بہت زیادہ ان کے لئے تو بس اللہ ہی کافی ہے